گیامن دامان نے اپنے سسرال کے پانچ لوگوں پر کھنتی سے حملہ کر دیا اس میں ساس اور اس کے سالے کے بیٹی کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے مہی تین لوگوں کی حالت گمبھیر بتائی چاہ رہی ہے بتا دے گیامن شیڑی دامان نے اپنے سسرال کے پانچ لوگوں پر جان لیوہ حملہ کر دیا ان میں سے مہیلا اور اس کے پوتے کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے جبکہ تین لوگوں کی حالت گمبھیر بتائی چاہ رہی ہے گھٹنا رامپور دھانا شیطر کھیل پریسر میدان کے سمیب دلیت ٹولا کی ہے پولیس نے آروپی داماند پربو مانجی کو گرفتار کر لیا ہے پربو مانجی کا گھر مانپور گاؤں میں ہے لیکن وہ اپنے سسرال میں ہی رہتا ہے ادھر موقع پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ ہتیا کی مول وجہ کیا ہے ابھی اس کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے پرتھم درشتہ ماملہ گھرے لو ویوات کا لگ رہا ہے فلحال گھائلوں کو علاج کے لیے بھیجا گیا ہے مرنے والوں کی پہچان پربو مانجی کی ساس کانتی دیوی اور سالے کا بیٹا چنٹو کمار کے روپ میں ہوئی ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پربو مانجی نشیری تھا وہے گانجی کے نشے میں دھوت رہتا تھا سوموار شام کو کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا اور ساس اور سالے کی پتنی سے اس کا ویواد ہوا تھا اس کے بعد منگلوار صبح دامان نے گھر میں گس کر حملہ کر دیا اس گھٹنا میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے وہی حملے میں پربو مانجی کے سالے اس کی پتنی اور ایک بچہ بھی جھکمی بتایا چھا رہا ہے فلحال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر پورے ماملے کی جانش شروع کر دی ہے یہ سوہہ چورہ سارے چورہ پراتہ میں ہمارا جو پراتا بل کرتے ہیں مر گیا ہے ہمیں پوری کروائی کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور داخل لوگ کرتا ہو گئے تھے پہلے ٹھوٹ کو پکڑے اور وہاں سے سوچھت نکالے لے آئے اس کے بعد وہاں پر مہر تک تھے دو دو آلریڈی سپاٹ پر جلی کر گئے تھے ریسٹ جو ہے چار آدمی کو جلدی اسپطال لے جایا گیا جہاں ہستانی طور پر دو کائلہ چل رہا ہے اور دو شریع سونے کے کارے دو پچھنے ریپڑ کر دیا گیا ہے